دے جائے گی آنام جھنڈ بام کی طرح یہ زندگی ہے ڈھلتی ہوئی شام کی طرح یہ زندگی ہے ڈھلتی ہوئی شام کی طرح اس بار تو جو بھی ملا وہ ٹھیک تھا مگر اگر آپ ایک بار پہنچ جائے تو میں یہ تائموں سے سوچیت کرنا کبھیوں کے لیے اگر خال پانیوں صرف تعلیہ ہیں سنیے گا کہ دے جائے گی آنام جھنڈ بام کی طرح یہ زندگی ہے ڈھلتی ہوئی شام کی طرح اس بار تو جو بھی ملا وہ ٹھیک تھا مگر اگلا جنم ملے تو آشارام کی طرح اگلا جنم ملے تو آشارام کی طرح میں ملن جی کو آمانتریت کرنا چاہتا ہوں کہ میں آئے اور کھویتا پاکھنے ایسا ہے میں ملن جی ریٹر ملے Wolf جس میں راس پالی آدھو ہے لیڈ کریکٹر بھی دو سر پہلی کی تھی کرونا کیا سے کار ریلیز کر پایا اسے اور سپیسلی صرف اس کے لئے یہاں پہنچنے کیا مقصد یہ ہے کہ میں پہلی دفعہ جب ایسے ماحول میں تھا تو سوریج جی لاؤٹر چینل کر رہے تھے اور میں ایسا ہی بیٹ میں بیٹھا ہوا تھا صرف دیکھنے کے لئے آیا تھا اس وقت نوم پہنے کے لئے آیا تھا میں بیسلیلی رہنے والا رانچی سے ہونا تو اس دورا موقع ملا بجھے ان کے سامنے بیٹھنے کا اب میں سے صور آتا ہوں بجھر چاہتا ہوں میں آپ سے محفلوں میں اچھا خاصا دیکھتا ہوں میں محفلوں میں اچھا خاصا دیکھتا ہوں میں تنہائی ملتے ہی جی بھر کے چیختا ہوں میں محفلوں میں اچھا خاصا دیکھتا ہوں میں تنہائی ملتے ہی جی بھر کے چیختا ہوں میں تمہارے جانے کے بعد یہ گھنر آیا ہے مجھ میں درد ہی پڑھتا ہوں بس درد ہی لکھتا ہوں میں آپ کی تعلیہ بتاتی ہے کہ آپ کافی سمجھدار لوگ ہیں دیکھتا ہوں کتنا سمجھا پاتا ہوں میں آپ لوگ اپنی بات دیں پہلی لائن سمجھ میں آیا جب بتائیں گے مجھے کتنا سمجھ میں آیا کہ پہلے چیتا سجاؤں گا پھر موت کو بلے لگاؤں گا پہلے چیتا سجاؤں گا پھر موت کو بلے لگاؤں گا لیکن کسی کے کاندھوں کا سہارہ میں خود کو نہیں بناوں گا پہلے چیتا سجاؤں گا پھر موت کو بلے لگاؤں گا لیکن کسی کے کاندھوں کا سہارہ خود کو نہیں بناوں گا میری خاموسیوں کی چیخیں سن اور احساس کر وہ درد جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر پاؤں گا میری خاموسیوں کی چھکیں سن اور احساس کر وہ درد جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر پاؤں گا ہاتھ تھامنے جا رہا ہوں میں کسی اور کا میں چھکھوں گا چھلاؤں گا مگر تجھے ہواس نہیں رکھاؤں گا دوسرا کچھ ایسا ہے کہ ایک روز ملوں گا خود سے ایک روز ملوں گا خود سے پوچھوں گا خود کو کہ آپ پھر سے کوئی گناہ کرو گے کرو گے محبت دوبارہ پھر میری زندگی تباہ کرو گے ایک روز ملوں گا خود سے پوچھوں گا خود کو کہ آپ پھر کوئی گناہ کرو گے کرو گے پھر محبت دوبارہ پھر میری زندگی تباہ کرو گے وہ لوگ جو باہر سے مر گئے اسے جلا دیتے ہو دفنہ دیتے ہو تم میں اندر سے مر چکا ہوں میرے ساتھ کیا کرو گے سفر ہم سفر پھر دربدر سفر ہم سفر پھر دربدر نہ منجلیں ملیں نہ لوڈ کے آئے گھر کچھ اس طرح آزاد ہوا ہے وہ پرندہ مجھ سے قید رہ گیا ہے مجھ میں وہ زندگی پر ایک سکیو منٹ اور روں گا میں سر میرے ایک چوئے ٹرینے باپس جانے کے لئے کہ ستم اتنا نہ کرو ایک دن خود پچتا ہوگے ستم اتنا نہ کرو ایک دن خود پچتا ہوگے میرا زخم کر دیکھوگے تو اپنا زد بھول جاؤگے آسو چیک چیک کر آنکھوں سے کہتی ہے اتنا روگے تو دیکھنا ایک دن بر جاؤگے تم ہی بتاؤ مجھ سے تو بہتر جوہل ہو تم ٹوٹے ہوئے ہیلوں گا تم تراش پاؤگے آئینہ دیکھ رہا ہوں تو کئی چہرے دکھنے لگے ہیں آئینہ دیکھ رہا ہوں تو کئی چہرے دکھنے لگے ہیں یہ کس نے توڑا ہے اسے کس کے پیروں میں چھواؤگے سنو وہ چار لوگ کیا کہیں گی تو دروازے پہ آئے ہیں اب بند بھی کر دو رونا تم تھوڑے مجھے کاندوں پہ اٹھاؤگے کہ اپنے وعدوں پہ شرمندہ ہوں کہ میں اپنے زندہ ہوں اپنے وعدوں پہ شرمندہ ہوں کہ میں اب بھی زندہ ہوں کہتا تھا تجھ سے پچھڑوں گا تو مر جاؤں گا اپنے وعدوں پہ شرمندہ ہوں کہ میں اب بھی زندہ ہوں کہتا تھا تجھ سے پچھڑوں گا تو مر جاؤں گا ایک بار واپس آکے وہ راستہ دکھا دونا تھک گیا تھا بہت اب میں بھی گھر جاؤں گا شکریہ